سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو انتخابات ہیں اس میں آسمہ جہنگیر گروپ یعنی یہ جو احسن بھون ہے اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ ہے ان کے گروپ نے جو کامیابی حاصل کی ہے اور جو حامد خان کے گروپ کے جو امیدوار تھے وہ ناکام ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی جو وہ ججز صاحبان تھے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جو یہ سمجھے تھے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں جو ہے وہ اگر حامد خان گروپ کے امیدوار جیتے ہیں تو پھر جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اور جو حکومت جو قانون سازی کی ہے عدلیہ پر وہ شاید ریورس ہوگی عدلیہ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ واپس کرنے میں جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ مدد کرے گی وہ جو توقعات تھی امیدیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہے اگر ہم اسلامباد کی جو بکلا کی سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں کیونکہ جو اگر تحریک بھی شروع کرنے جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف بھی اور ججز بھی جو ہے بعض وہ یہ چاہتے تھے اور وہ وقتن فوقتن جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کچھ میڈیا کے لوگوں کو کچھ یوٹیوبرز کو جو انس کے قریب تھے وہ ان کو یہ فیڈنگ کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑی ایک تحریک شروع ہو رہی ہے کنونشن شروع ہو رہا ہے یہ اسلامباد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامباد کے جو مقلہ کے ڈینامکس ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اور یہ سپریم قورد باہر رسولیشن کے جو اب انتخابات ہوئے ہیں اس سے جو تحریکیں چلنی تھی ان پر جو ہے وہ کیا اثرات مدتب ہوں گے اس کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینلز ریپورڈنگ اثر سبسکرائب نہیں گے تو چینلز رو سبسکرائب کیجئے نہیں اسلامباد جو ہے یہ دیگر جو ہمارے بار اسوسییشن ہیں ان کے مقابلے میں اسلامباد کی جو بار ہے وہ کم عمر ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ تو دوہزار نو میں جو ہے وہ قائم ہوئی بعد میں دوہزار نو میں اس کے پراپر الیکشن ہوتے ہیں ایسے دوہزار آٹھ میں جو ہے وہ یہ قائم ہوئی تھی لیکن اس وقت الیکشن نہیں ہوئے تھے پھر جب دوہزار نو میں الیکشن ہوتے چند ماہ بعد اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی جو جولائی دوہزار مو کارڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا پھر بعد میں جب دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ قائم ہوئی تو وہ جو بار اسوسییشن تھی وہ بھی فال ہوگی جس میں سجاد افضل چیمہ صاحب تھے صدر اور جو سیکٹری تھے وہ راجہ انام امین منحاس ہے جو کہ بعد میں بار کے صدر بھی بنے تو یہاں کی جو بار ہے اس میں باقی جو صوبے ہیں ان کی جو ہائی کورٹ کی جو بار اسوسیشن ہے اس کے مقابلے میں جو گروپنگ ہے جو جس طرح حامد خان اور آسمہ جہنگیر جو ہیں ان کا گروپ اس طرح کی گروپنگ یہاں پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی وابستگیاں تو ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو یہاں اسلامباد کی جو بار اسوسیشنز ہی ڈسٹرک بار تھی ہائی کورٹ بار تھی اسلامباد بار کاؤنسل انہوں نے جو ہے وہ بڑی یہاں پر جو ہے وہ ایک کنونشن کا اعلان کیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا سپریم کورٹ بار اسوسیشن جو ہے وہ اس نے لا تعلقی ظاہر کی پاکستان بار کاؤنسل نے جو ہے وہ لا تعلقی ظاہر کی مقلا نے جو سکٹی تری اے کا جب فیستہ آیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ ظاہرے کا اعلان کیا لیکن اس میں بھی تقریباً ایک ڈیر درجن سے زائد مقلا نہیں تھے اب جو اسلامباد جو بار اسوسیشن ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار ہے اسلامباد بار کاؤنسل ہے ان میں جو منتخب اس وقت عوض داران ہیں ان کا تعلق آسمہ جہنگیر گروپ سے تھا لیکن جب یہ آئینی درمین کی بات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ جو حامد خان گروپ ہے ان کے ساتھ کنونشن کا جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ جو ہائی کورٹ بار اسوسیشن ہے اور جو اسلامباد بار کاؤنسل ہے وہاں پر جو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈن جو ہیں ریاست علی اطار وہ تارک محمود جسٹس تارک محمود جہنگیری جو ہیں وہ ان کے اسوسییٹ رہے اور اسی طرح جو اسلامباد بار کاؤنسل کے وائس چیئرمنہ قاضیدہ آدل عزیز وہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ ان کے ایسوسییٹ جو ہیں وہ رہی ہیں تو اس میں ہمیں جو پتا چلا وہ یہ کہ بعض جیس جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اسلامباد بار کاؤنسل ہے اور اسلامباد بار کاؤنسل ہے اور اسلامباد بار اسوسیشن ہے وہ ایک بڑا واضح موقف لے یہ آئینی کرامیم کے حوالے سے جس کو پاکستان بار کاؤنسل بھی سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ اس کے وائس چیئرمنٹ جو ہے فارو کیچ نائک تھے اور آزم نظیر تاردن ہیں آسما جہنگیر گروپ کے ایک سرکردہ رہنماؤں سے ہیں رہنماؤں میں ہیں وہ اس وقت فاقی وزیر قانون ہیں تو جو ابھی سپریم کورٹ بار اسوسیشن جو تھی اس وقت جب یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی تو اس وقت میں اس میں آسما جہنگیر گروپ جو ہے وہ ہی سپریم کورٹ بار ہے اس کی قیادت کر رہا تھا سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی اور یہ جو کچھ ججز ہیں انہوں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی جو کہ حامد خان گروپ کے ہیں وہ جو الیکشن ہونا تھا 29 اکتوبر کو اس میں وہ واضح برطری سے کامیابی سے جیتیں گے اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ بار اسوسیشن میں وہ حامد خان گروپ وہ صدارت اس کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر ساری چیزیں وہ اسی طرح ہوں گی جیسے کچھ ججز ہیں وہ چاہتے ہیں اور جیسے پی ٹی آئی کے چیرمن وہ چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح وہ چیزیں چلائیں گے اور اس پہ جو ہے وہ کافی کیمپین بھی کی گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ یوٹیوبر جو ہے اور کچھ میڈیا کے لوگ جو ہے ان کو بلا کے بقاعدہ جو ہے وہ کچھ ججز ہیں انہوں نے بقاعدہ بریفنگ دی کہ جی آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا بیسکلی یہ تھا کہ وہ ان کو ایک فوڈ ٹاپ جو ہے وہ تھاٹ دیتے تھے کہ بھئی آپ نے فوڈ فار تھاٹ دیتے تھے ایک پبلک اپینین جو ہے وہ بنانی ہے اور کافی جو ہے لوگ بڑے وصوق سے کہتے ہیں کہ جی منیر کاکر تھے وہ جیت جائیں گے لیکن آج جو الیکشن ہوا ہے اس میں اگر ہم صرف اسلامباد میں دیکھیں جہاں پہ تھوڑی سی ڈیویجن بھی آگئی تھی ججز کی ساتھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو اہداداران تھے ان کی ایسوسیشن کی وجہ سے تو اسلامباد میں جو ہے وہ جو روف اتا ہے ان کے تین سو اٹالیس ووٹ تھے اور جو منیر کاکر ہے ان کے تین سو چھبیس ووٹ تھے اور لاہور کی اکرمباد کے نے بڑی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے سب سے زیادہ اس کے مئنے بار ہے تو اس میں تقریباً چھے سو کے قریب ووٹ تھے روف اتا کے اور تقریباً چار سو سات ووٹ تھے منیر کاکر کے اور اس وقت جو ریزلٹس جو ہیں وہ آئے ہیں اس میں جو روف اتا ہے وہ بھاری اکثری سے کامیاب ہو گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف جو انہوں نے ان کو مبارک بات دے دی اور کیوں نہ دیتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ نیر کاکر جیت جاتے تو ان کے جو ہے وہ یہ مشکلات پیدا ہو جاتی کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن اسلامباد بار کاؤنسل اسلامباد بار اسوسیشن کا اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹوشن ایو پہ آگئی ہے سپریم کورٹ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے تقریباً چند قدم کی مسافت پہ ہے لیکن وہاں کی بار اسوسیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی شاید یہی وجہ ہے کہ ججز جو ہے وہ ابھی تک انڈیسائسیو ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی دیسیشن نہیں لیا ہوا کہ آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے دعاور ستار جو ہے وہ چھوٹیوں پہ ہیں وہ غالباً کل جو ہے تیس اکتوبر جو ہے وہ دوبارہ جاننگ دیں گے لیکن وہ کوئی اتنے زیادہ کیسز کی سماعت نہیں کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چار نومبر سے پھر چھوٹیوں پر چلے جائیں گے اور باقی جو یہاں پر ججز ہیں وہ تو اپنے خیر معمول کے مطابق اپنا کام کریں اور سابروں کی جو ہے وہ نظرے کانسٹویشنل بنچز کے اوپر ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے اب چونکہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ سپریم کور باہر سوٹیشن کا جو الیکشن ہے اس میں ایک بڑا اپسٹ ہوا ہے عامد خان گروپ کے لیے اور ججز سائبان کے لیے جو کہ ان کو امید تھی کہ یہ شاید منیر کاکر جو ہے وہ ان کا آخری مورچہ ثابت ہوں گے لیکن وہ آخری مورچہ بھی جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھیں تو وہ انہادیب ہو چکا ہے اب ججز جو ہے ان کا اگل آئے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا وہ کیا حکمت امید بتائیں گے ہمیں جیسی پتہ لگے کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اب تک کے لیے تنیمار سدرین کا شکریہ اللہ حافظ